تخفیف الاحوال وتخفیف الاسکان والصلاة والسلام ولا سید الحال دیل سلام حاصل افعال اما بعد فاعوز للہ الزمیع العلی من الشیطان الرجیب من حمزه ونفخه ونفسی آج کا ہمارا سبق بیس میں پارہ ہے بیس میں پارے میں سورة النمن کا آخری عیساء ہے سورة القاسس اور سورة الانقبود کا ذکر کیا گیا ہے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَدْ وَعَنْزَى لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَاعًا فَأَنْبَدْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَتِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُلُوا شَجَرَهَا آئِلَهُمَّ عَلَّائِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور کس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے یہ سارے باغات ہو گئے ہیں کیا تمہارے اندر اقلی طاقت ہے کہ تم ان کو اگا سکو آئی لَا هُمَّ عَلَّا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ربی ہے بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بلکہ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کے برابر لوگوں کو کرتے ہیں اللہ کے برابری کرنے والے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں جو اللہ کی برابری کرتے ہیں اللہ کے برابری کرنے والے کوئی نہیں ہے زمین کو سکون کس نے دیا ہوا ہے یہ عالم غیر اصول ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے لیکن زمین پر ایسا سکون ہے ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ زمین حرکت کر رہی ہے لیکن کر رہی ہے حرکت یہ انڈرسٹوڈ ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے ہر جیس گھوم رہی ہے اب اتنا سکون اللہ نے زمین کو عطا کیا اتنا سکون عطا کیا کہ ہم چلتے پھلتے ہیں ساٹھ ساٹھ ستن سال لوگ زندگی گزارتے ہیں لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلتا جب تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے دیکھیں گے زمین کی اوپر جنبش تک نہیں آتی ایسی کمال کے کھہری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین کو سکون کس نے عطا فرمایا ہے زمین کو قرار کس نے عطا کیا ہے تو کہو گے کہ اللہ بل اکثرہم لا یا اسی طرح فرمایا کہ کس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے آئلہم معلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوہ بھی ہے بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں غلط باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے جب انسان مجبور ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے لاچار ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ درس بھی سمات فرما رہے تھے تو کون ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے و یقشف السوہ اور تکلیفوں کو کون ہٹاتا ہے و یجعلکم قلافہ الارض اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے آئیلہم معلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوی ہیں تم کم لوگ ہو جو نصیحت پکڑتے ہیں اکثریت تمہاری نصیحت نہیں پکڑتی جب اندیرہ چھا جاتا ہے تو سمندر میں اور خوشکی میں تمہیں ہدایت کون دیتا ہے تمہیں اتنی سینس کون دیتا ہے کہ تم راستوں کا انتخاب کر سکو کہ کس راستے سے ہوکے ہم نے جانا ہے ہواں کو کون بیجتا ہے جب بادل آنے ہوتے ہیں تو پہلے اللہ ہواں کو بیج دیتا ہے تاکہ انسان اپنا ودو بس کر لے کہ بارش آنے والی ہے تو انسان سمجھتا کہ شاید میری اکل بہت زیادہ ہے کہ میں نے یہ بام لیا ہے کہ ہواں چال رہی ہے تو اب تو بارش ہونے ہیں وہ اللہ نے بیجی ہے تاکہ آپ کو پتا چال دے بارش ہونے والی ہے اپنا کوئی حساب کتاب لگا لو تو کس نے وہ بارشیں ہواں بیجی ہیں ایسی جیسے تم اندازہ لگاتے ہو کہ بارش ہونے والی ہے تاال اللہ ومہ یو شرکو اللہ بلند ہے ان چیزوں سے جن باتوں کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں یہ لوگ شرک کرتے ہیں مطلب اللہ پاکہ ہے کیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے جو سفارشی ہیں یہ جو لوگ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے یا ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیئے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیارات دیئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب جو بولتے ہیں سب کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہہ دیجئے نہیں جانتا کوئی بھی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو غیب جو ہے وہ غیب ہو ہی نہیں سکتا اگر سارے لوگ جانتے ہو یا ایک سے زیادہ جانتے ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذات جانتی ہے ہاں بعض رسولوں کو بعض باتیں اللہ بتا دیتا ہے جبراہیل علیہ السلام وہ نشانیوں بتا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو بعض چیزیں بتا دیتا ہے خیزر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دعوود علیہ السلام جتنے بھی اللہ کے بندے گزرے بعض چیزیں اللہ بتا دیتا ہے لیکن حقیقی غیب جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے ان کو نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں قریب قریب اب اس قریب قریب سے کیا مراد ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے جبرائیل اللہ علیہ السلام نے آکے سوال کی یا قیامت کب آئے گی کہا کہ جس سے پوچھا گیا ہے مَلْمَسْغُولُ عَلَمَ مِنَ السَّائِ کہ یہ پوچھنے والے میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی ہاں اس کی نشانیاں کچھ ہیں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس تار سٹھ نمبر آیت میں وَقَالَ لَذِنَا كَافَرُوا عَيْزَا كُنَّا تُرَابًا وَآَبَاهُنَا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے جب تو تم دراتے رہتے ہو کہ تم میرے آخرت نسل میں زیادہ تر جو عقیدے کا تعلق ہے وہ تو آخرت کے ساتھ ہے تو تم جو دراتے رہتے ہو تو کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے والدین بھی کیا ہمیں مٹی سے دوبارہ نکالا جائے گا کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم سے بھی اور ہمارے والدین کو بھی یہ بتایا جاتا تھا یہ تو کسے کہانیاں ہیں یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ بھی جو بہت بے دڑک اور زبان دراز لوگ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے کہہ دیتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کنیں ڈٹھا یہ کفر ہے بسیلی کسی نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے ہیں آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ یہ قرآن کسی نہیں نازل کی ہے اس لئے تو کیا ہے نازل اس جہان کی خبریں بتائی جائیں آپ تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی بھئی مارک کے کوئی واپس بھی آیا کبھی مطلب کیا اس نے کبھی کو بتایا وہ کہتے ہیں جی یہ کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ایسے مولویوں کی باتیں ہیں یہ ایسے بس کسی کہانیاں ہیں یہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمسرہ فرمایا فرماتے ہیں کل اے نبی اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نظام کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو کہیں سیرو فلال زمین میں سیار کرو چلو پھرو دیکھو فانظر رکی فقا ناکی بطور مجرمین کہ مجرم لوگوں کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں فراہم کی لاش ابھی بھی پڑھی ہوئی ہیں سمود کی جو قوم کو تباہ کیا تھا سمود کو صالح علیہ السلام ابھی بھی ان کے نشانات موجود ہیں ابھی ابھی تک موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں انشانات اسی طرح یہ جو ہمیں ٹیلے نظر آتے ہیں بڑے بڑے جب اس کے اوپر ریسیٹ کی جائے پتہ جلتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس کے اوپر بہت بڑی بڑی قومیں آباد تھیں ایک وقت آیا کہ ان کو تباہ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیار کرو زمین کی فنظر رکی فقا ناکی بطل مجرمین کہ کیسے یہ مجرم لوگ کا انجام ہوا تھا پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیتے ہیں وَلَا تَحْزَنَا لَيْهِ اے نبی آپ غمغین نہ ہوا کریں وَلَا تَقُنْ فِي زَيْكِ مِمَّا يَمْقُرُونِ اور دل میں تنگی نہ محسوس کریں یہ جو مکر کرتے ہیں لوگ رسطرہ کی باتیں کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آیت نمبر 79 میں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آپ اللہ کو پر توقع کر دیں اِنَّكَ عَلَى عَلَى الحقِّ الْمُبِين تو ہی حق پہ ہے پریشان نہ ہوا یہ جتنی مرضی باتیں بنائیں جو مرضی کریں آپ حق پہ ہیں یہی مسئلہ آخرت کو نام ماننا اور غیب کے اوپر یقین نہ رکھنا ایک شخص علی رضی اللہ عنہ سے بحث کرنے کے لئے بڑے ہی دیانے سے سننے والی بات ہے سمجھ آجائے آگئی تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہے انشاءاللہ علی رضی اللہ عنہ کو آکے ایک بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں تم لوگ اتنی عبادتیں کرتے ہو اور قربانیاں دیتے ہو پیسہ خرج کرتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں فائدہ ہونے والا یہ سب ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ کے لوگ اور جیسے قرآن میں اللہ نے کہا اکافر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھ بات یا تیری سچی ہے یا میری سچی ہے انسان بن کے انسان ایزا انسان بات کہی ایزا مسلم نہیں کہ مسلمان ہو کہ جب داری بات ہے مسلمان ہو کہ کہنا ہوتا تو پھر تو کہتے ہیں کہ یہی بات سچی ہے اور اس سے سچی نہیں ہے حق یہی ہے نے کہا کہ ایک منٹ کے لئے ہم ایزا انسان دیکھتے ہیں کہ یہاں تو تیری بات سچی ہے یا میری بات سچی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہنڈر پرزنٹ میری بات غلط ہے ہم جو کرتے ہیں ہماری باتیں غلط ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم تیری بات کو غلط کہہ رہے ہیں لیکن ذرا سوچ تیری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے میری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے اگر تو تیری بات صحیح ہو گئی کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ طلب خالی ہے فائدے سے کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم کہہ رہا ہے اگر یہ ساتھ چھو گیا تو جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ماں باپ سے عدب احترام سے پیش آتے ہیں ہمیں لقصان ہو گیا کوئی اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو گناہوں سے بچ گئے روزہ رکھتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں مسواک کرتے ہیں جتنے بھی اسلام کے حکامات ہیں ہم مضبوط ہوتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور جب کہ نقصان ہمیں ذرا نہیں ہوتا پیسہ جب ہم خرج کرتے ہیں تو غریبوں کی مدد ہوتی ہے جو قربانی کرتے ہیں قربانی کا لوگوں کو گوشت ملتا ہے اسی طرح فترانہ ادا کرتے ہیں رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں نقصان کیس کا ہوا ہے یہ بتا جی دیکھیں غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے نا تو ایزا انسان اگر سوچا جائے تو ہر انسان یہ کہتا ہے سلیم الفطرت انسان کے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے غریبوں کی مدد کرنی اسلام سارے کا سارا ایسا ہے تو اگر تیری بات سچی ہو گئی پھر بھی ہم ہی فائدے میں ہیں اور اب ذرا سوچ اگر ہماری بات سچی ہو گئی تو تیرا کیا بنے گا کیا کرے گا تُو مطلب تُو جو جی رہا ایک مفروضے کہتا ہے تیرا کیا بنے گا ہم تو جی رہے ہیں الحمدللہ تو اس کی بولتی بند ہو گئی تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو کہتے ہو یہ کسے کہاں کہانیاں ہیں تو زمین کی سیر کرو اگر کسی کہانیاں تھے تو کیا سچ نہیں ہے سارا قرآن کیا آج اس کو سائنس نے ثابت نہیں کر دیا کہ جتنے بھی حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں سارے سچ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیر کرو دیکھو غروف کرو اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اسی طرح جو گنگا آدمی ہے اس کو بھی نہیں سنایا جا سکتا تو یہاں سے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو مردے ہوتے ہیں لوگ جو فہوت ہو جاتے ہیں وہ نہیں سنتے اب لوگ کہتے ہیں جی اسلام علیکم کہنا ہوتا ہے تو پھر اسلام علیکم کیوں کہتے ہیں ایک بات تو ان کو یہ کہنی چاہیے کہ اللہ سے پوچھ لینا جا کے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو اللہ کے بلدوں تم اللہ کی باتوں میں وہ تیڑے نکالیں کوش کرتے ہو بہرحال اگر کسی کا سمجھنے کا من ہو تو وہ یہ ہے کہ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے جواب دیا جائے اور اسلام کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ سنایا جائے اسلام کا مطلب ہوتا ہے اور تم عذاب سے محفوظ رہو اسلام علیکم تم سلامت رہو ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو وبرکاتوہو اس کی برتبے ہو تو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنے اس میں کہاں آیا ہے کہ ہمیں جواب دیا جائے زندہ بندوں کے لئے ضروری ہے جواب دینا اور مردوں کے لئے بجارے سنتے ہی نہیں ہیں ہماری بات اللہ نے کہا دیا نہیں سنتے اللہ کی بات سچی ہے لوگوں کے مفروضیں غلط ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر تو جو درود پڑتا ہے مجھے پنچاہ جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ خاص ہو گیا وہ درود کی حد تک ہے کہ درود جو پڑتا ہے وہ میرے تک پنچاہ جاتا ہے اب ہر بندہ ہی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ قبر میں جا کے جو لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں گا تو پھر بھی آ کے مجھ سے فریاد کر لینا تو یہ بات انتہائی غلط ہے اللہ نے بدا دیا کہ مردے نہیں سنتے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے وَمَا أَنْتَ بِحَادِّلْ قُمِيَاً ظَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِئُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِعَيَاتِنَ فَهُمْ اور نہ آپ اندے کو ہدایہ دے سکتے ہیں جو ہے ہی اندہ جس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا اس کا ہاتھ پکڑ کے تو لے کے جا سکتے ہیں لیکن اسے یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ جا کے رائٹرن لینا پھر لیپٹرن لینا وہاں جا کے رک جانا اسے کیسے بتائیں اسے دیکھتے ہی نہیں ہیں تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے جو ہے جاہل جس نے بات ماننی نہیں ہے جو کہتا میں نہ مانوں وہ کبھی بھی نہیں مان سکتا اس نے نہیں ماننا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیاسی نمبر آیت میں کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے اوپر حکم واضح ہو چکا دلیلیں آ چکی وہ انتظار کر رہے ہیں دعبت العرض کا دعبت العرض کیا ہے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا جانور نکلے گا عجیب و غریب جانور ہوگا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا تو وہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگوں سے کلام کرے گا یہ لوگ جو ہیں ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ان کو یقین اس وقت آئے گا جب سامنے ان کے عذاب ہوگا ایٹی نائن نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکیاں کرتا ہے اس کے لئے بہتر ہے اور قیامت کی گبڑاہٹ سے وہ محفوظ رہے گا اس کو ذرا سمجھئے گا قیامت جو ہے پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے پچاس ہزار سال کا ایک دن اس میں یہ ہے کہ اس کے مختلف سٹیپس ہیں قیامت کے پہلے سٹیپ میں سارے لوگ پریشان ہوں گے شروع میں پھر آہستہ آپ لوگوں کو پتا ہے لمبی حدیث ہے کہ سارے نبی پریشان ہوں گے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کیا لینے کے لیے آ رہے ہیں کسی کو یاد ہے جی کیا کہیں گے آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اللہ قیامت نہ قائم ہو ہمیں سب کو جنت میں بیج دے ہوگا حساب ہمارا حساب لینا جو اللہ شروع کر دے تو سارے نبی کیا کہیں گے تھر تھر کام پر رہے ہو ہمیں ڈر لگ رہا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ السلامہ بات کریں گے حساب کتاب شروع ہو جائے گا پانچ سوال ہر ایک سے ہوں گے ابھی جو ہے چھے ارم کی قریب انسان بس رہے ہیں دنیا میں ہر ایک سے اگر دو دو منٹ کا سوال کیا جائے کتنے دیر لگتی ہے تو پچاس ہزار سال کا ایک دن کل ہم نے پڑا تھا کہ سات مندوں کو اللہ رشت کا ساہر نصیب فرمائے گا تو اللہ تعالی یہاں بھی فرمائے ظاہری بات ہے جن کو عرش کا ساہر مل جائے گا وہ امن میں ہوں گے نا جن کو حوزے کوسر کا جام مل جائے گا ان کو پیاس دوبارہ پورے پچاس ہزار سال نہیں لگے گی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ میں جام عطا فرمائے اس کے لئے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہوگی تو جو جام پی لیں گے ان کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی بعض لوگ آئیں گے جام پینے پیاس لگی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فرشتے کہیں گے یہ آپ کی عمت میں سے نہیں ہیں کہیں گے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے عمتی ہیں فرشتے کہیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دیر میں اضافہ جات کر لیا تھا اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فاس ہو کریں اسے لوگوں کو دور کر لو مgeons سے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں قیامت کی جو بڑی غبراہت ہے اس سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو قیامت کی گبراہت سے محفوظ رہیں گے اور جن کو حوزے گوثر کا جام عطا کیا جائے گا اور جو جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی سفارش فرمائیں گے ومن جا بھی صحیح آتی جو گناہ لے کے آئے گا فکبت وجوہ فنہ اس کو الٹا کر دیا جائے گا جہنم میں اس کو الٹے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا حل تجزونا اللہ ما کنتم تعملون کیا لوگوں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تم کرتے ہو کیا اس کا بدلہ تمہیں نہیں ملنا چاہیے ظاہری بات ہے ہر انسان کہتا ہے کہ جو انسان نے کیا ہوتا ہے اس کا بدلہ ملنا چاہیے تو اللہ تعالی فرمائیں گے چلو لو پھر آج بدلہ لے لو آیت نمبر 92 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِحْتَدَى ہمیں تلاوت کرتا ہوں قرآن کی تو جو حدایت لے لے گا یہاں سے بھی سمجھا رہی ہے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا قرآن مجید سمجھنا ضروری ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہہ دیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں جو حدایت پا گیا فَإِنَّمَا يَحْتَدِلِ نَفْسِ وہ حدایت پائے گا اپنے لیے وَمَنْزَلَّا اور جو گمراہ ہو گیا فَقُلْ آپ کہہ دیں اِنَّمَا آنَ مِنَ الْمُنزِرِينَ میرا کام صرف ڈرانا ہے میرا کام صرف بتانا ہے مَنْ وَانَا نہیں ہے وَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آئیَاتِهِ کہہ دیجئے ساری طریفیں اللہ کے لیے ہیں سَيُرِيكُمْ آئیَاتِ ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں پہ تعریفونہا پھر تم پہچان لوگے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِكَ أَمَّا تَوَلُ اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو صورت القصص مکی صورت ہے اس میں مختلف انبیاء کا جو ذکر کیا گیا ہے خصوصی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے کیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں آئیت نمبر سات سے لے کے تیرہ ویں تک وَاوحَئِنَا علاوہمِ مُوسیٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی طرف وحی کی کہ آپ نے جب ڈار محسوس ہونا تو بیٹے کو دریاء کنارے رہتے تھے کہ دریاء میں پھینک دیا صندوق میں ڈال کے اب دیکھیں اس قدر یقین ہے اللہ کیوں کو صندوق کے اندر ڈال دیا لوگوں کو قتل بچوں کو قتل کر دی جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہی قتل کر دی جاتا تھا اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری بادشاہت کو فیراؤن تیری بادشاہت کو بری اسرائی میں سے بچہ پیدا ہوگا جو تباہ و برباد کر دے گا تو اس وجہ سے اس نے قتل کرنا شروع کر دیا تھا بچوں کو تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ بیٹے کو صندوق میں اب صندوق چلتا چلتا جو ہے وہ فیراؤن کے دربار کے سامنے سے گزر رہا تھا اب فیراؤن کی اولاد نہیں تھی فیراؤن کی بیوی آسیا جو بعد میں مسلمان ہوں گئی تو انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تو ہمارا چونکہ بچہ نہیں ہے تو لگتا ہے یہ خصوصی ہمارے اوپر بلیسنگ ہے اللہ کی اب فیراؤن کا بھی دیکھیں کہتا تھا میں رابو لیکن اولاد نہیں تھی اسی ذرا حاج کے کھئی لوگ جو ظالم ہیں وہ کہتے ہیں ہم بہت بڑے پیر ہیں ہم تو بگڑیاں بناتے ہیں ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں اور خود بہت ہی بڑے کرائسز کا شکار ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ایسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے لازمی ان کو کرائسز میں رکھا ہوتا ہے تاکہ شاید کوئی ایک دو بندہ اقل مند آجائے وہ دیکھ کے اقل آسل کر لیں ان سے کہ یہ جو خود تو کچھ کر نہیں سکتے ہمیں کیا دیں گے تو ایک جملہ یاد کر لیجئے گا اپنی زندگی میں بلکہ لکھ کے اس کو فریم کروا کے اپنے پاس رکھ لیں اپنے آفس میں لگا کے رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کمزوری کی انتہا پہ تھے وہی دریا تھا وزدہ آمیس نے تو اکمہ ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رابو ہونا فرعون کے گھر پر وش پہی جو ظالم ظلم کرتا تھا اور فرعون کو غرق کیا حالانکہ فرعون طاقت کی انتہا پہ تھا تو یہی تو نشانی ہیں اللہ رب العالمین کی کہ جو ہم جب سمجھیں گے تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں اللہ کی باتیں برحق ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اور کام کیا اب موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی وہ پریشادہ ہی بات ہے ماں ہیں تو ماں کے دل کو سکون دینے کے لیے ہم نے کیا کیا وہاں جتنی بھی دائیاں تھیں وہ دودھ موسیٰ علیہ السلام بچے پیتا ہی نہیں تھا تو جو یہ آپ کی بہن بن گئی تھی تو اس نے کام کرنے والی کے روح میں جا کے کہا کہ ایک عورت ہے وہ بڑی سیانی ہے وہ بڑی سمجھدار ہے بچوں کی پرورش پانے میں تو وہ کمال ہی نہ رکھتی ہے آپ کی مجھے امید ہے کہ وہ اگر اس کے پاس آپ لے کے جائیں گے تو وہ دودھ بلا دیں اب تھوڑی غربت بھی تھی بنی اسرائیل چونکہ ہے ہی گلامی کے ذریعے کی بسر کر رہے تھے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو بیٹے کو واپس کر دیا کروا دیا دوسرا منتھلی پیسے بھی لگوا دیئے اب فیراؤن کے گھر سے وہ دودھ پلانے کے پیسے ماں کو دیئے جا رہے ہیں بیٹا آپ نے اور سال سال جو ہیں وہ فیراؤن کے دربار سے وہ انکم بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل نظام کر دیا تو یہاں ہے اللہ تعالیٰ جب دینے کی اوپر آتا ہے تو اس طرح دیتا ہے کہ انسان صبر بھی نہیں کر سکتا موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو غریب بندے کی مدد کرنا چاہی تو جو ظالم تھا اس کو مکہ مارا اب مارنا تو نہیں چاہ رہے تھے اس کو قتل کرنا تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن وہ قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا اس کو کہتے ہیں قتل خطا یعنی ایسی چیز سے قتل ہو جانا جو قتل کرنے والی ہوتی نہیں ہے جس سے قتل انسان ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جائے تو قتل خطا اس کو کہتے ہیں غلطی سے قتل جو قتل احمد ہے جانبوج کے اس کی سزاد جہنم ہے جو قتل خطا ہے اس کی معافی موجود ہے اسی لیے یہ جو آپ لوگ ہمارے ہاں اصول ہے نا ٹرائیمگل سنس اگر کسی کا بنا ہے تو اس کا مطلب اس نے ٹریننگ پوری لی ہوئی ہے لیکن غلطی سے قتل ہو گیا تو وہ انسان بچ جاتا ہے لیکن یہ ہے اگر نہ ہو تو کہتے ہیں بھئی تنہیں تو طریقہ ہی نہیں آتا تھا تجھے تنہیں لیسنس ہی نہیں لیا ہم سے غورمٹ سے سو اس کو سزا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعی بیان کیا پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعی بیان کیا کہ جب مدین چلے گئے مدین جب گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ ایک کومے کے اوپر مختلف لوگ پانی پلا رہے ہیں ان میں سے دو لڑکیاں ہیں وہ سائیڈ پہ کھڑی ہیں ان سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے تم بھی پلاو کہا کے کہتی ہیں کہ ہم نا یہ جب سارے پانی پلا لیں گے تو ہم پھر پلا دی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے کچھ مند کرتے ہیں کسی کی اللہ ہماری مند کرے گا تو ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور سائی دور جا کے درخت کے سائی کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اب جا کے انہوں نے بتایا اپنے باپ کو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شویاب علیہ السلام تھے اپنے باپ کو جا کے بتایا تو انہوں نے ان کو بلایا اور ایک بیٹی نے کہا کہ ان کو عجر دینا چاہیے بڑے ہی حیاء والے ہیں ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا انہوں نے تو جب بلا کے گئے شرماتے ہوئے ایک لڑکی آئی تو اس نے کہا کہ ہمارے اببا جی آپ کو بلا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے نہ جا کے ساتھ دعا کی دعا کی ربی لیمان زلطہ الیہ بن خیرین فقیر اے اللہ جو تُو نے میری طرف ناظر کیا میں اس کا فقیر ہوں وہ بھی شادی چاہ رہے تھے کہ شادی والا معاملہ کوئی ہو جائے یا گھر مل جائے کوئی رہائش کے لیے کوئی میری مدد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا روح کی مدد فرواہی تو شویاب علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ ہماری سات سال بکریاں چرائیں گے اگر ایک سال زیادہ کر دیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے تو اس کے اوپر یہ حق ویر ہوگا اس کے اوپر میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کروں گا اس کے بعد پھر واپسی پہ کوئی تور کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے ایک اور بات ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو لڑکیاں آئی ہیں کہ واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لڑکیاں خواتین مجبوری کے صورت میں باہر ان کو نکلنا پڑتا ہے تو اگر اس جیسی عورت سے اس جیسی لڑکی سے باہر ملاقات ہو عورتوں کے لیے یہ حکم ہے گھر میں بیٹھی رہی تو پھر موسیٰ علیہ السلام والا معاملہ کرنا ہے نظر کو جکا کے عزت احترام کرنا ہے اور اگر زلیخہ والا معاملہ ہے کہ وہ اپنے لباس سے اپنی اداوں سے گناہ کی دعویٰ دے رہی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام والا معاملہ کرنا ہے کہ انی اخاب اللہ میں اپنے اللہ سے درتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے سے گمراہ بڑا کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کی پیاروی کرتا ہے بغیر ہدایت کے آیت نمبر پچاس میں آیت نمبر چاوال میں اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان کے لئے دوڑا آجر ہے آیت نمبر چھپن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ اے نبی آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں مطلب جن کو صرف عام چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے ان کو ہدایت نہیں ملتی اللہ جاہے گا تو بھی دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ابو تعالیٰ جو آپ کے چچا جان ہیں وہ مسلمان ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہمیں سمجھایا ایک اور پورے رکوع میں ہمیں وہ ڈیٹیل سے ایک بات سمجھائیں اللہ فرما دینا قارون امین قوم موسیٰ قارون کے بارے میں قارون بہت مالدر شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن فراؤن کا چیلہ بنا ہوا تھا اور اتنا مال تھا اس کے پاس کہ ایک اونٹوں کی جماعت اونٹوں کی جماعت صرف چابیاں اٹھاتی تھے اتنا مالدر شخص تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ذکاعت ادا کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس نے کہا یہ میری ذاتی پیداوار ہے میں نے خود محنت کی ہے میں کیوں خرچ کرو اور پھر کچھ لوگ جو اس کو دیکھتے تھے ہے تو ایمان والے تھے تو خواہش کرتے تھے اے اللہ ہمیں بھی قرون جیسی دولت اطاف روا ایمان والے ان کو سمجھاتے تھے نا ایسا نہ کرو وہ ظالم شخص ہے اللہ کی شریعت کو توڑتا ہے الہو سکتا ہے اللہ اس کو اسی مال کے ذریعے عذاب دے تو جب اس نے ایک دن بڑے ہی تقبور سے شان و شوقت سے نکلا اور تقبور کرتے ہوئے اس نے اپنی دولت کو باہر نکالا بہت کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو اے زمین اس کو اپنی اندر دنسا لے تو وہ زمین میں دنس گیا لوگوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں زمین میں دنس گیا حکم دیا گیا اس کا گھر اس کا خزانہ ساری چیزیں اس کے اوپر ڈال دو اور وہ زمین میں دنستہ ہی چلا جائے گا دنستہ ہی چلا جائے گا جوایات میں ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دنستہ ہی چلا جاتا ہے عزیز سامین انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ نے آپ کو پیریٹر دوں اللہ کا واسسہ اپنے آپ کو پیریٹر مت دیا کریں انسان کی زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے ہمیں اس قابل نہیں جتنا اللہ نے ہمیں دیا اللہ ہر چیز کا اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے آپ نے آپ کو پیریٹر نہ دیں اللہ مال دے کے بھی عزواتا ہے مال لے کے بھی عزواتا ہے اور جب ان کو اس کو زمین میں دنستہ دیا گیا تو مومن لوگوں نے ان لوگوں سے کہا جو خواہش کر رہے تھے کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے ہیں تو پھر توبہ انہوں نے کی استقفار کیا اے اللہ جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہے تیرا شکریہ تیرا ہر حال میں شکر ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کی یہ خواہش کر کے کہ ہمیں بھی قرون جیسا مال ملے ایک لمبا واقعہ ہے اس کے اوپر تین لوگوں کا لیکن پھر کبھی کریں گے بعد نصر میں ابھی ٹائم جو ہے ہمارے پاس کم ہے آگے ہیں جی سورة الانکبود اللہ تعالی فرماتے ہیں احاسی بن ناسو کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ان یترکو ان یکولو آمنہ کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا ان کو انہیں کہہ لیا کہ ہم ایمان لے وہم لا یفتانون ان کی عزمائش نہیں کی جائے گی خیر بن نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نغام مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں اس آیت سے نکل رہا ہے زبان سے کہہ دیا بس لیکن عمل نہیں کرتے کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے پہلے لوگوں کی بھی عزمائش کی تھی اللہ تعالی جو ہے ثابت کرنا پڑتا ہے زندگی میں اے اللہ میں تیرا سچا بندہ ہوں ثابت کرنا پڑتا ہے سبر کر کے آج زین انکساری کر کے تو ہم حاصل اللہ زینہ یا ملون صحیح دوسری بات کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ گناہ کر کر کے وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے سعبہ یا حضمون بڑے برے فیصلے کرتے ہیں یہ بڑی بری بات ہے اللہ ضرور پکڑے گا آیت نمبر آٹھ میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو یہ وسیعت کی ہے کہ اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اگر ہاں یہ بات بھی سمجھ لیں اگر وہ تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ شرک کرو ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کی بات یاد رکھئے مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو کوئی بادشاہ کہے کہ آپ جو ہے سود کھائیں تو آپ کہیں نہیں ہم کھا سکتے ہیں باپ کہے ماں کہے امیر کہے جو مرضی ہے خامد کہے بیوی کہے اولاد کہے کسی کی بات نہیں ماننی ہر کس ہر کس نہیں ماننی خالق کی نافرمانی خالق کی جو ہے اطاعت کرنی ہے ہاں والدار کے ساتھ اچھا سلوک کرو امیر حبیبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں ابو سفیان کی بیٹی وہ مسلمان ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکابیں تھی تو ابو سفیان آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بیٹھنا چاہا انہوں نے چار پائی پہ تو انہوں نے بستر اٹھا دیا کہ چونکہ یہ کافر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے میں کیوں بیٹھنے دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے باپ ہیں ان کی عزت کر ان کا احترام کر ظاہری بات کفر کی بات نہ ماننا لیکن ان کی جو ہے عزت احترام دیکھیں کافر کا عزت احترام کرنا ہے کتنا بورا اس کا عقیدہ ہوتا ہے اسلام نے اس میں کمپرومائز نہیں کیا انسانیت کے اوپر تو جو والدین غلطیاں کتاہیاں تو ہوں گی اس نے میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں بے وکوف کہ ہمارے والدین فرشتے بن گئے وہ غلطیاں نہیں کریں گے اے اللہ کے بندوں اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کافر بھی ہے تو اس سے بھی اچھاست لوگ کرو تو کیا آپ کے والدین کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھاست لوگ نہیں کرنا کئی ظالم لوگ اور بے وکوف احمق لوگ یہ کہتے ہیں ہم غلط جگہ پہ آگئے ہیں ہمیں اس گھر میں پیادہ ہی نہیں ہونا چاہا یہ یہ کس کے اوپر اطراز کر رہے ہیں اللہ کے اطراز کر رہے ہیں بچ جائیں گے یہ اگر توبہ نہ کریں گے تو بچ جائیں گے نہیں بچیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے آخری آئل جو ہے جی وہ سمات فرمالے انکبوت یہ جو سورہ ہے انکبوت کہتے ہیں مکڑی کو انکبوت مکڑی کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے بارے میں اچھاہت فرمایا مصل اللہ سے انتاخذوا من دون اللہ اولیاء مسال لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا لیا ہے غیروں کو اولیاء ولی بنائے اپنی طرف سے یہاں سے یہ بات بھی دیکھیں بہت بڑا نکتہ ہے اللہ برما دیں اپنی طرف سے ولی بنائے ہوئے ہیں اللہ نے نہیں کہا ہوا کہ یہ ولی ہے اپنی طرف سے ولی بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ولی ہیں تو ایسے لوگوں کی مثال کامسل الانکبوت یہ مکڑی کی طرح ہے اتخذت بیت بیتاں مکڑی گار بناتی ہے یہاں ایک سائنس کی بات بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں یہ بات کنفرم ہے جو جالا بناتی ہے نا یہ مادہ جو ہوتی ہے مکڑی وہ بناتی ہے جو میل ہوتا ہے وہ نہیں بناتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مادہ ہی کا ذکر کیا ہے اسی طرح صورت النحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی مادہ مذکر جو ہے وہ نہیں بناتا مونس بناتی ہے اتخذت بیتن اب کہاں سے پتا چلا کہ مادہ ہے اتخذت یہ جو تا ہے نا آخر میں یہ مونس کی علامت ہوتی ہے تو وہ گار بناتی ہے اور ایک اور بات سمجھ لیں یہ مکڑی ہوتی ہے نا یہ جب گار بنا لیتی ہے نا پورا تو اس کا جو مطلب جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اپنے خامد کو قتل کر دیتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس گار میں لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں وہ گار بڑا کمزور ہے ایک بات تو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ شرک کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسے سمجھیں کہ ان کا گار جیسے وہ مکڑی کا جالا ہے سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے تو کچھ لوگوں نے جو سائنس نے جب یہ ثابت کیا کہ یہ اپنے جو جو میل ہے جو نار ہے اس کو قتل کر دیتی ہے جب گارت بن جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس گھر میں یہاں دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اوزاد کر دی کہ سائنس کا کتنا بڑا اصول اللہ نے دے دیا لیکن بہرحال ظاہری طور پر یہاں یہ سمجھائی جا رہا ہے کہ جو شیرک کرنے والے لوگ ہیں بیسکل وہ بھی تو لڑنی رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اصول سے اللہ کے قرآن سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری بات نہیں ماننی ہم تو بہت پریشان ہیں ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں ہمارے اوپر اتنے مسئلے آگئے اب ہم نے تو کسی اور کو پکارنے ظالموں کو یہ نہیں سمجھاتی وہ کون سا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا جو تم دوسروں سے کرواتے ہو آپ اس کی مسائل مزید ذرا سالی سے سمجھنے کے لیے لے ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوا اس نے علاج تھوڑا غلط کر دیا ان کی سینس میں حالانکہ ڈاکٹر جو ہے بچارہ زیادہ تر جو ہیں وہ پڑھے لکھیں کوشی کرتے ہیں بہتر ہی کی جائیں ٹھیک ہے انسانوں نے گناتے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اب ان مریضوں نے یہ سمجھا کہ ڈاکٹر نے غلط علاج کیا آپ ڈاکٹر سے لڑتے ہیں اور کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اب اللہ تعالی یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو کتنا برا ہے کہ اللہ تعالی سے دعائیں کییں تمہارا مریض نہیں صحیح ہوا مشکل ویبنس ہے اور تم بھتوں کے پاس لے گئے تم جو ہے اپنی طرف سے جو ولی بنائے ہوئے ہیں ان کے پاس لے گئے کتنا برا فیصلہ کرتے ہو اللہ کے اوپر تمہارا ٹرسٹ ہی نہیں اللہ کے اوپر اعتماد ہی نہیں تمہارا تو لڑائی جگڑے والا معاملہ ہے نا یہ بھی تو اللہ تعالی نے کہا ہاتھ مون کے گھر کی مثال جو ہے ایسے لوگوں کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے اور مکڑی کا گھر تو سب سے کمزور گھر ہوتا ہے لَوْ قَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش یہ جانتے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی حکمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اَقُولُ قُولِ حَازَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَالَكُمْ وَالِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ